پبلک سیفٹی ایکٹ جنس رکشہ قانون ایک ایسا قانون جس کی جد میں آئے تین تین مکہ منتری جمبو قسمی سے انوچھے تین ستر اور پہتیس ایک آتمے کے بعد سے نجربن چل رہے راج کے دو پور مکہ منتریوں محبوبہ مکتی اور عمر عبداللہ کے علاوہ گروہار کو پرسلسن نے جنس رکشہ قانون پی ایسے کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے پی ایسے لاغوں ہونے کے بعد اب ان دون نتاؤں کو بینا کسی مقدمے کے دو سال تک عراست میں رکھا جا سکتا ہے عمر کے پتہ اور جمبو قسمی کے پور مکہ منتی فاروق عبداللہ بھی اسی قانون کے تحت اپنے گھر میں عراست میں ہیں بتا دیں کہ اس بے رہم قانون کو عمر عبداللہ کے دادا اور فاروق عبداللہ کے پتہ سیخ عبداللہ نہیں بنایا تھا آخر کیا ہے جنس رکشہ قانون اور اسے کیوں بنایا گیا تھا سال 1978 میں عمر عبداللہ کے دادا اور فاروق عبداللہ کے پتہ سیخ عبداللہ نے اس قانون کو عمارتی لکڑی کی تذکری کو روکنے اور تذکرہوں کو پیچلن سے باہر کرنے کے لئے جمبو قسمی نے لاغو کیا تھا جنس رکشہ ادنیم ان لوگوں پر لگایا جا سکتا ہے جنہیں لوگوں کی سرکشہ اور سانتی کے لئے خطرہ مانا جاتا ہو یہ دیس کے انہیں راجیوں میں لاغو راشتی سرکشہ قانون کے تحت تھے برس 2010 میں سنسودن کیا گیا تھا جس کے تحت بغیر ٹرائل کے ہی لوگوں کو کم سے کم چھ مہینے تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے راج سرکار چاہے تو اس عبدی کو بڑاقت دو سال تک بھی کیا جا سکتا ہے یہ ہے قانون کسی ویکتی پر دنڈ صوروپ نہیں لگا جاتا بلکہ سرکشہ کے لئے آسے لگا جاتا ہے یہ ہے قانون منڈل کمیشنر یا ڈی ایم کے عدیس پر ہی لاغو کیا جا سکتا ہے پی ایسے کو بے رہم قانون کیوں کہا جاتا ہے جن سرکشہ قانون کو اکثر بے رہم قانون کہا جاتا ہے پی ایسے سرکار کو سولہ برسے عدیق عمر کے کسی ویکتی پر بینہ عرب کے مقدمہ چلائے دو سال کے عبد حیط بندی بنانے کا عنومتی دیتا ہے یدی جنگو قسمی سرکار کو یہ آباس ہوگی کسی ویکتی کے کرتے سے دار جی کو سرکشہ کو خطرہ ہے تو اسے دو برس تک پرساسنگ حلاست میں رکھا جا سکتا ہے ساتھ ہی یدی کسی ویکتی کے کرتے سے سالوجنک بیوستہ کو بنائے رکھنے میں کوئی بادہ اتپن ہوتی ہے تو اسے ایک برس کی پرساسنگ حلاست میں لیا جا سکتا ہے یہ قانون اس ویکتی پر بھی لاہو کیا جا سکتا ہے جو پہلے سے ہی پولیس حراست میں ہو یہی نہیں کسی ویکتی کو اگر کورٹ سے جمانت ملی ہو یا بری ہو گیا ہو تو تدکال اس کے خلاب پی ایسے لگایا جا سکتا ہے پولیس حراست کی بپریت پی ایسے کے تیت حراست میں رکھے گئے ویکتی کو چوبیس گھنٹے کے اندر کورٹ میں پیس کرنے کے بادہ بھی نہیں ہے حراست میں رکھا گیا ویکتی جمانت کے لیے افرادی کا دالت نہیں جا سکتا اور وکیل بھی نہیں جا سکتا اس حراست کو کیول وندی بنائے گئے ویکتی کے پریوار کے کسی صدر سے دوارہ چنوٹی دی جا سکتی ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو ہی اس معاملے میں سنوائی کا عدکار ہے اگر کورٹ حراست کو ختم کر دیتی ہے تو سرکار کو دوبارہ پی ایسے لگانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا پی ایسے لگانے کے بعد ڈی ایم سے سمبندید ویکتی کو لکھت میں اس کا قارن بتانا ضروری ہوتا ہے